وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے آشیانہ ہوزنگ سکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم قانون شہباز شریف کے وقالہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب عدالت کا دی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت قواعد و ضوابط کے مطابق فیملی میمبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان بوٹروے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیب کا جواب نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیب پر تنقید بولے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر اور سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتا ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصاً اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عراقین اسمبلی کو فنڈ زجاری کرنے کا فیصلہ عراقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اخترق کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال گود کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب نے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیک فائنل سادیا اباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی فردوس عاشق آوان سیما انور ڈاکٹر زرکا نرگس جببین سمیت دیگر رہنما ٹکٹ کی خواہش مند پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراپ سین طالبہ کے شہر اویس رند نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹی کو تحریری بیان موصول سانہ مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تارک عزیز عبد الرحین شیرازی اور معروف وہلہ کو سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریک خورم نواد گنڈا پرکی لاہور نیوز منشا بم کیس میں اہم پیش رفت پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے نام بھی لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع کا دعویٰ شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں شہدرہ کے علاقے ویراز پارک میں ڈکیتی کی واردات موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار محلن وال میں سپر سٹور میں دن دہارے لوٹ مار ڈالفن فورس کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولس کی ایک اور نا اہلی کا موبولتا ثبوت مبینہ طور پر اسلامپورا پولس کی گریفت سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈ اگلاس کے لیے آئے ممبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیئے گئے بورڈ ممبران کا شدید احتجاز قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نیاب کے ریڈار پر آ گئے نیشنل بینک کو خط لکھ دیا گیا سابق بی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ اور ڈائریکٹر ساہیوال ریجن انتیاز احمد کے آکاؤنٹس کے تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کار روائی دوبائے سے لاہور آنے والے جوڑے کے سابان سے ساڑھے آٹھ کلو سونہ برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا مرکزی جلوس ہویلی الف شاہ دہلی گیٹ سے برامت ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الہجبری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک مزار پر حاضری فاتحہ خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینا پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جاؤ وہ کلا انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سنوار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرن سے خطاب رائزنگ سن انسیٹیوٹ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوارے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز بیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے صوبائی وزیر چوہدری اخلاق کی بطور مہمان خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاح و بیبوت کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ واغب آرڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ دیکھ کر جذبہ حب بلوطنی کا مظاہرہ شائکین میں اپنے باکسنگ کلوز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہو